امریکہ اور ایران کے مابین کشیدگی زور پکڑنے لگی ایران کا شام میں امریکی بیس پر میزائل حملہ آخر ماجرہ کیا ہے جانئے اس ویڈیو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو نئی ویڈیو میں خوش آمدید دوستو شام میں ایک بار پھر امریکی بیس پر بڑا حملہ پوری بیس تباہ و برباد ہو گئی لیکن آخر امریکی بیس پر یہ حملہ کس نے کیا اور اس میں کس کا ہاتھ تھا یہ سبر سوالے سے تمام تر تفصیلات جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل اپنی دنیا ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوڈیفیکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں کمنٹ باکس میں پاکستان زندہ باد پاک فور زندہ باد آئی ایس آئی کے گمنام ہیروز کو سلام اور کشمیر بنے گا پاکستان کا ناراض ضرور کمنٹ کیجئے گا دوستو امریکہ پچھلے کافی عرصے سے شام کی جنگ میں مداخلت کر رہا ہے حالانکہ اس جنگ میں پہلے ہی بہت سے ممالک ملوث ہیں لیکن امریکہ نے بھی اس میں کود کر اس جنگ کو مزید بڑھا دیا ہے جس کے باعث اکثر اوقات شام میں امریکہ کی بنائی گئی بیسز اور اڈوں پر حملے دیکھنے کو ملتے ہیں آج سے کچھ عرصہ پہلے امریکہ نے اعلان کیا تھا کہ ایڈان کی حمایت یافتہ گروہ نے شام میں تیشودہ ڈی کمپلیکشن زون میں حملہ کر دیا ہے امریکی حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ ایڈان کی حمایت یافتہ گروہ نے شام میں امریکی فوجیوں کی چھاؤنی التنف پر حملہ کیا ہے ذرائع کے مطابق ایراک اور شام کے بارڈر کے قریب امریکی فوجیوں نے اپنا ایک اڈا بنا رکھا ہے جو التنف کے نام سے جانا جاتا ہے امریکہ کا کہنا ہے کہ اس نے یہ اڈا آئی سیس پر نظر رکھنے کے لیے بنا رکھا ہے لیکن ماہرین کا ماننا ہے کہ التنف کے اڈے کا اصل مقصد ایڈان پر نظر رکھنا ہے ذرائع کے مطابق ایران کی حمایت یافتہ گروہ نے متعدد مرتبہ پچپن کلومیٹر کے اس ڈی کنفلیکشن زون کو عبور کرنے کی کوشش کی ہے اور اب ایک بار پھر شام میں امریکہ کے فوجی اڈے پر بڑا حملہ ہوا ہے ذرائع کے مطابق شام کے نورتیست میں امریکی اڈے پر میزائل کا حملہ ہوا ہے خبروں کے مطابق امریکی بیس پر یہ حملہ شام کے صوبے الحساقہ میں ہوا الوطن اخبار کے مطابق اشدادی ٹاؤن میں واقع اس بیس پر مشتبہ گروہ نے حملہ کیا ذرائع کے مطابق پچھلے کچھ مہینوں سے شام کے صوبے الحساقہ اور دیریزور میں واقع امریکی بیس پر مشتبہ گروہ نے متعدد حملے کیے ہیں اور انہی حملوں میں سے ایک میں دو امریکی شہری بھی غائب ہو گئے تھے امریکی فوجی کردش فورسز کے ساتھ مل کر شام کے نورتیست کے علاقے کو کنٹول کر رہے ہیں ذرائع کے مطابق امریکی فوج الحساقہ اور دیریزور میں واقع تیل اور گیس کے فیلڈز کے اردگرد پھیلی ہوئی ہے جبکہ شام کی حکومت امریکہ کی شام میں موجودگی کو اپنی قومی سلامتی کے مدراتف سمجھتی ہے اب دوستو اس حملے سے ایک بات تو واضح ہے کہ کچھ ایسے گروہ موجود ہیں جو امریکہ کی شام میں مداخلت سے بلکل بھی خوش نہیں ہیں اسی لیے وہ امریکہ کو ان حملوں سے یہ باور کروانا چاہتے ہیں کہ وہ جتنا جلدی ہو سکے شام سے واپس چلا جائے لیکن امریکہ کو ہر جگہ مداخلت کی عادت ہے اس لیے وہ شام میں بھی اپنا فائدہ حاصل کیے بغیر واپس نہیں جائے گا لیکن اب اس حوالے سے دیکھنا یہ باقی ہے کہ آخر امریکہ اس حملے کے بعد کیا جواب دیتا ہے اور کیا امریکہ اس کا الزام بھی ایران کی حمایت یافتہ گروہ کا ٹھائرائے گا اب یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا دوستو دوسری جانب آپ کو بتاتے جلیں کہ امریکہ کی جانب سے شام میں فوجی مداخلت کا آغاز دوہزار چودہ میں ہوا جب براک حسین عبامہ امریکہ کے صدر تھے امریکہ نے ایراک اور شام کے بڑے علاقوں پر قبضے کے بعد مداخلت کی امریکہ نے ستر سے زیادہ ملکوں کا اتحاد بنایا جن میں سے کئی نے سپتمبر دوہزار چودہ میں دائش کے ٹھکانوں پر بمباری شروع کر دی اس اتحاد کے بڑے رکن امریکہ نے دوہزار فوجی تائینات کیے جن میں سے زیادہ تر کا تعلق خصوصی فورسے سے تھا فضائیہ اور بحریہ کو بھی متحرک کر دیا گیا دوہزار اٹھارہ میں امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے اچانک امریکی فوج کے شام سے فوری انخلاقہ اعلان کر دیا چند ماہ بعد کہا کہ چار سو امریکی فوجی مخصوص مدت تک شام میں موجود رہیں گے چھو اکتوبر دوہزار انیس کو وائیڈ ہاؤس نے اعلان کیا کہ امریکہ کے خصوصی دستوں کو شام کی سرحد سے واپس بلالیا گیا ہے اس اعلان نے ترکی کے اس آپریشن کی راہ ہموار کر دی جس کا بڑے عرصے سے خطرہ تھا امریکی اعلان کے صرف تین دن بعد ترکی نے شام میں آپریشن شروع کر دیا جبکہ مئی کے مہینے میں شام میں انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے ادارے سیرین اوبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے اپنی ریپورٹ میں بتایا کہ مشرقی شام میں ایک فضائی حملے میں ایران نواز جنگجووں اور ایرانی واج کے ایک اڈے کو نشانہ بنایا گیا ہے ریپورٹ کے مطابق اس حملے کے نتیجے میں کم سے کم سات ایرانی حمایت یافتہ جنگجو حلاق اور متعدد زخمی ہو گئے خبر رسائی داروں کے مطابق ایران کی سرحد کے قریب مشرقی شامی قصبِ علبو کمال میں مویزیلا نامی ایک فوجی اڈے کو نامعلوم جنگی تیاروں نے بمباری سے نشانہ بنایا تھا انسانی حقوق کے ریپورٹ کے مطابق بمباری کے نتیجے میں فوجی اڈے پر موجود کم سے کم سات ایران نواز جنگجو حلاق ہو گئے جبکہ فوجی اڈے کو غیر معمولی نقصان بہنچا تھا عبدالویٹری کی ریپورٹ کے مطابق چند روز پہلے مویزیلا فوجی اڈے پر نئی اسکری کمک پہنچائی گئی تھی خیال رہے کہ شام میں وادی فرات کے جنوب اور مشرقی شام میں ایرانی حمایتی آفتہ ملیشیاؤں کا کنٹرول ہے یہ علاقے اکثر اسرائیل کی فضائی حملوں کا نشانہ بنتے رہتے ہیں دوہزار گیارہ کے بعد اسرائیلی فوج شام میں ایران اور لبنانی شیعہ ملیشیہ حزباللہ کے مراکز کو تواتر کے ساتھ نشانہ بناتی رہی ہے تاہم اسرائیل کی طرف سے سرکاری سطح پر بہت کم اس طرح کے حملوں کی سمداری قبول کی گئی البتہ حالیہ حملے پر اسرائیل خاموش رہا ہے جبکہ اس کے علاوہ پانچ مئی کو بھی شام میں مبینہ ایرانی تنصیبات پر اسرائیل نے مزائل حملہ کیا تھا شام نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے شمالی صوبے حلب میں اسرائیل کا مزائل حملہ ناکام بنا دیا ہے سرکاری میڈیا کے مطابق حملے میں فوجی بیارکوں اور ایک ریسرچ سنٹر کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی تھی اسرائیل کی جانب سے مئی کے مہینے کے دوران مشتبہ ایرانی تنصیبات پر یہ پانچ مئی کاروائی تھی شام کی فوج کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا تھا کہ اسرائیل نے مشرقی حلب کے دہی علاقے السفیرہ میں فوجی بیارکوں کو نشانہ بنایا اس سے بہلے سرکاری ٹیلیویئن نے کہا تھا کہ ایک تحقیقی مرکز کو نشانہ بنایا گیا تھا حکام کا کہنا تھا کہ وہ ان حملوں کے بعد ہونے والے نقصانات کا تخمینہ لگا رہے ہیں شام کے انٹیلیجنس حکام کا کہنا تھا کہ عالمی وبا کے باعث خطے سے عالمی توجہ ہٹ جانے کی وجہ سے گزشتہ ہفتوں میں اسرائیل کی یہ پانچ مئی کاروائی تھی جس کا مقصد شام میں ایرانی اہداف کو نشانہ بنانا ہے اسرائیل حالیہ سالوں میں یہ تسلیم کرتا رہا ہے کہ وہ شام میں موجود ایرانی تنصیبات کو نشانہ بناتا ہے اسرائیلی حکام کے بقول وہ اس لیے اپنے سٹیٹیجک خطرہ سمجھتا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ اسرائیل کو ان کاروائیوں کے لیے امریکہ کی مکمل حمایت حاصل ہے تو اب اس حوالے سے دیکھنا یہ باقی ہے کہ آخر شام میں ہونے والی یہ جنگ کب تک جاری رہے گی اب یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا دوستو یہ تھی اب تک کی لیٹسٹ اپ ڈیٹس اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے فی امان اللہ موسیقی